مر جانا عشق ہے پل میں بنا دے جو دیوانا عشق ہے سکتے ہیں نا کہیں آ سکتے ہیں جتنا آپ اونچ نیچ کا خیال رکھتی ہیں آپ کی بات سے بہت حیرت ہو رہی ہے مجھے آپ نے اپنی بھانجیوں کو بہو بنانے کا بتانے کیسے ارادہ کر لیا مجھے عذیت میں ڈال کے تم کیسے پرش رہ سکتے اس رو یہاں کیوں آیا ہارس تمہیں دیکھا نا تو رہا نہیں گیا اس لئے چلا آیا مجھے میں بھائی یہاں کام تھا یہاں کام تو نہیں تھا ہمارا کاری بھی رشتہ ہیں تھوڑا بیٹھ کر بات کرنے ایک دوسری کو جاننا تھوڑا ضروری ہے نا پیٹھو نا پلیز دیکھو تم رشتے میں مجھ سے بڑی ہو لیکن میں بلیف رکھتی ہو فرینلی ریلیشنشپ پر تو میں تمہیں بابی بابی نہیں بولوں گی شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو تمہیں بتا ہے نمرا مجھ سے کوئی ایک ڈریٹ سال بڑی ہے لیکن میں نے آج تک اسے باجی واجنی بولا مجھے خالا جان نے بھی بتایا کہ تمہارے کہہر والوں نے تمہیں معاف کر دیا ایکسپٹ کر لیا مجھے سن کے بہت خوشی ہوئی اور تمہارے بابا کی ڈیت کا بھی پتہ چلا سن کے بہت افسوس ہوا مجھے بابا کا تو دکھ ابھی کم نہیں ہوگا دیکھو اپنا افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے تمہارے بارے میں جاننا ہے تمہیں کیا پسند ہے کیا برا لگتا ہے اپنے بارے میں کچھ پتاؤ نہ پھر میں بھی پتاؤں گی اسی طرح تو دوستی کی شروعات ہوتی ہے دوستی ہاں دوستی نہیں کرنی میرے ایسا تونے کہا دیکھو میں ٹپکل دیورانی چھٹھانی ان کی طرح نا تم سے لڑنی سکتی کیونکہ مجھے لڑائی سے بہت ڈر لگتا ہے میرے سامنے اگر کوئی چیخ نہ چلانا شروع کرتا ہے تو مجھے نا گھپ راعت سے رونہ آنے لگ جاتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ تم تھوڑی سی غصے والی ہو تو اگر کبھی مجھے ڈانٹنا ہو یا کسی چیز کے بارے میں بتانو یا میری کوئی بات پوری لگے تو پلیز مجھے آرام سے بول دینا کیونکہ اگر تم نے کچھ چیخیا چلائی نا تو میں مونے لگ جاؤں گی اور اس دنیا سب سے مشکل ترین کام پتے کہ مجھے چپ کروانا چلو شکر تمہارے فیس پہ سمائل تو آئے کسی بات سے کیونکہ تم باتیں بہت اچھی کرتی ہو اب بھی تو شروعات ہے آگے آگے دیکھو دیکھنا پڑے گا نا اب رشتہ جو اتنا کری بھی ہمارا مطلب یہ ہے کہ دوستی پکی نینہ یہ یہ تم کیا کر رہی ہو وہی جو آپ دیکھ رہی ہیں تم تم گھر چھوڑ کر جا رہی ہو دیکھو یہ تمہارا اپنا گھر ہے یہ واپس رکھا سکتا ہے یہ گھر میرا نہیں ہے یہ گھر آپ کے اور آپ کی بیٹھی کا ہے جہاں سے مجھے نکل جانے کی دمکی دی جاتی دیکھو میں میں ہمات کو بہت ڈانٹوں گی وہ وہ آئندہ ایسا کچھ نہیں کہے گا رہنے دیں آپ کیا سمجھائیں گے اسے جس کی سوچ ماں اور بہن سے آگے ہی نہیں جاتی اور مجھے یہ روکنے کا ڈراما مت کریں آپ جائیں جا کے اپنی اس آبارہ بیٹھی کو بلائیں اور اپنے اس گھر کے چھڑاگ روشن کریں کیسی باتیں کر رہی ہو تم نینہ پلیز بس جائیں آسے ایسا نہ میں سارے لحاظ بھول جاؤں موسیقی موسیقی امامد امامد وہ گھر چھوڑ کر جاری اس کو روکو میں اسے نہیں روکوں گا امامد وہ گھر کی عزت ہے اس طرح سڑکوں پہ گھومیں گے تو لوگ کیا کہیں گے لوگ کچھ بھی کہیں لیکن وہ آپ کے ساتھ اس طرح سے بتمیز ہی کیسے کر سکتی ہے ٹھیک ہے اس سے کچھ باتیں غلط کی ہیں لیکن لیکن تمہارا بھی قصور ہے امامد تم نے اتنی بڑی بات اپنے موں سے کیسے نکال دی اور وہ بھی بار بار ساری وہ بس سے میں میرے موں سے نکل گئی میں نے تمہیں ایسی تربیہ تو نہیں دی تھی امامد کہ تم کسی عورت کو چپ کروانے کے لیے اس کو طلاق کی دھمکی دو نینہ کی کچھ باتیں غلط ہیں لیکن ہماری وجہ سے اس کی شادی خراب ہوئی گئی تم لوگ گھومنے کے لیے پیچھے میری طبیعت خراب ہو گئی تم لوگ سب چھوڑ چھاڑ واپس آگئے لڑکیاں اپنے مہکے کے معاملے میں بہت حساس ہوتے ہیں حساس ہوتی ہیں تو پھر یہ بھی تو اسرا کا مہکہ ہے ہے میں مانتی ہوں لیکن اب تم اپنے ہاں کو ہی دیکھ لو بھائی ہوتے ہوئے اسرا کے لیے تمہارا دل صاف ہونے میں کتنا وقت لگ گیا ایسے ہی نینا یہاں آئی ہے یہ سسرالی رشتے ہوتے ہیں اس کو ارجز کرنے میں ٹھوڑا ٹائم لگے گا اس کو تھوڑا وقت دو لیکن تمہارا جو روائیہ ہے وہ بلکل غیر مناسب ہے حماد اب جاؤ جا کے اس کو لے کیا ہاں میں ایسا کچھ نہیں کروں گا حماد یہ میرا حکم ہے جیباتل ہاں کچھ. کیا ہوئے آپ کو؟ یہ بیٹا میں ہی تبید تبید بہت خراب ہو رہی ہے تو بھائی اور بھابی کھا ہے وہ نینا ناراض ہو کر اپنے گھر چھڑی ویرے مادوں سے لینے کے لیے تو گھر پی سائمہ تو ہے نا میری سائمہ سے بات کر رہے ہیں نہیں ہج اس کی چھٹی ہے سائمہ چھٹی پہ تو آپ پریشان میں تو میں بس فورا ناری ہوں ٹھیک ہے اہم اہم کسرا کہاں جا رہی ہو بٹا اتنی جلدی میں بھاگتی بھی ماما کے طبی ہے ٹھیک نہیں ہے گھر پہ کوئی بھی نہیں ہے مجھے گھر جانا ہے ہاں پھر تو تمہیں ضرور چالا جائے تم نے شازیب کو بتا دیا میں نے شازیب کو کول کیتن کا نمبر بند ہے وہ گھر ہے تو آپ انہیں بتا دیجئے گا ہاں ہاں میں بتا دوں گی تم بلکل بے فکر ہو کر جاؤ موسیقا 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 موسیقی 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 لازمیں گے. لازمیں گے. ایتوار جنری جانا ہے نا وہ آرہ سے ٹھائے کروں کوئی شورٹ راستہ نہیں ہے کیا کروں شانسیب کا تو نمبری آف ہے باہر باہر ٹھائے کرتے ہو باہر ٹھائے کرتے ہو باہر باہر ٹھائے کریں اگر کوئی راستہ کھلا ہے تو ہم یہاں سے چڑے جاتے ہیں یہاں تو بہت ٹرافک ہے یہاں تو بہت ٹائم نہ جائے گا آپ کام کریں میں یہاں سے اتر کے چلی جاؤں گے کسی بھی طرح آپ گھر باپر سر جائیں ٹھیک ہے موسیقی 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 ممہ ممہ کیا ہوا ممہ تبیت کیسی اب الحمدلیلہ آپ کافی بہتر ہیں آپ لوگ ایسی پیشن کو کیسی کیلا چھوڑ سکتے ہیں وہ تو بھلا ہوئے ان کا جنہوں نے مجھے بھروقت کال کر دی ورنہ ایسی کنڈیشن میں ان کا بچنا نہ ممكن تھا آپ کا بہت شکریہ آپ آ گئی شکریہ آپ میرا نہیں ان کا کیجئے اب انہیں آرام کرنے بھیجے جب ہی اٹھیں گے تو پہتر فیل کریں گے اب مجھے جاتا بھیجے چلے اب آپ موسیقا 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 موسیقی 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 مارٹی کو رسط کنے دو شیویل بیال پای تفیگنا کون موسیقی 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 نینا گھر میں بیٹھی ہوئی ہے شادی کچھ دن ہی کتنے ہوئے ہیں اس سے سب کچھ سننے کے بعد اب کسی بات کی اور گنڈرائش نہیں رہی تم نے ہماری بیٹی کو لہواری سمجھا اپنی ماں اور بہن کے پیچھے چھپ کر اسے تلاک کی دھمکیاں دو گئے نینا کے رویے نے ہی مجھ مجبور کیا تھا ایک منٹ کون سے رویے کی بات کر رہے ہو تم تمہاری بہن کی وجہ سے میری بہن کی شادی خراب ہوئی اور اس بار ہماری خاندان کی تقریب تمہاری ماں کی وجہ سے خراب ہوئی تم تلاک کی دھمکیاں دے رہو تو اس کا بڑا پنے جو تمہیں برداشت کر رہی ہے تو سنو نینا کے لیے نہیں ہے ابھی ہم زندہ ہیں دیکھیں میں مانتا ہوں کہ غصے میں میری زبان سے وہ الفاظ نیکل گا لیکن میں شروندہ ہوں اور تبھی نینا کو واپس لینے آیا آئے نہیں ہو بیجے کہیو وہ بھی اپنی ماں کے کہنے پر نینا ختم کرو یہ سب خر واپس چلو کیوں ختم کرو میں بات اتنی آسانی سے اب ختم نہیں ہونے والی اور ہاں تم اپنی بھاگیوی بہن کو گھر میں آنے جانے کی اجازت دے سکتے ہو ہماری بہن تو معصوم ہے ہمیں سے یہاں رکھنے میں اور تم سے خلا لینے میں کوئی تکلیف نہیں ہے اب آپ لوگ گلا وجہ میں بات بڑھا رہے ہیں بات بڑھے گی یا ختم ہوگی اس کا فیصلہ ہم نے بھی بیٹی کرے گی اور سنو اس وقت یہ تمہارے ساتھ ہرگز لے جائے گی تمہیں اکلے لوٹنا ہوگا سمجھ گے تم موسیقی 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 جانتے ہو نا ماما کی کتنی خواہش تھی کہ تم ان کی بہو پر موسیقی اسرا بیٹا تم نا مجھے غلط ثابت کرنے پر تولی موسیقی موسیقی میں اپنی مزید انسلٹ بھرداشت نہیں کر سکتی شازم نہیں ماما آپ دل پر مت لیں موسیقی ہاں ہاں بس میں پہنچ رہی ہاں ہاں تم فکر مطکر ٹھیک ہے اسلام علیکم اوک 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 والیکم السلام تم ٹھیک ہو نا بیٹا جو چی چی کو بس بڑا سر میں در دو گا سر میں در چلو میں تمہیں دوا دوں ارے پریشان نہ ہو معمولی سا سر میں در د ہے کیا مطلب یہ تمہارے لئے ہوگا معمولی سا در میں تو تمہاری اتنی سی تکلیف پر تڑپ اٹھتی ہوں چلو میرے ساتھ دوا دیتی ہوں ارے میں دوا لے لوں آپ کہیں جا رہی ہیں کیا ہاں اپنی دوست کے عادت کے لئے جا رہی ہیں چلی جاؤں ارے آپ جائیں میں کھالوں گا دوا مانےní ارے میں تم سے آیا چلو ارے میں کھالوں گا دوا نہیں مجھے تو اچھا میری میٹنگ تھی میرا فون آف تھا وہ کال کر رہی ہوگی اس لئے ڈرائیور کے ساتھ گئی ہے نا ہاں گھر سے تو ڈرائیور کے ساتھ ہی گئی تھی لیکن پتہ نہیں کیا ہوا ڈرائیور کو اس نے واپس بھیج دیا وہ ٹیکسی لے کر چلی گئی پتہ نہیں کیوں ٹیکسی لے کر چلی گئی ہاں میں کال کرتا ہوں اسے ارے فون کرنے کی کیا زور برت ہے بیٹا خود چاہ کر لیانا نا اسے اسے سرپرائز بھی ملے گا وہ خوش بھی ہو جائے گی بیٹا صحیح کہہ رہی ہے میں جا کر سر لے آتا ہوں ارے رکھو نا بیٹا سر میں درد ہو رہا ہے میڈیسن لے کے چاہی پیکے چلے جانا میں چائے لگتا ہوں میں اپنے لئے چاہ بنا رہی تھی تو تمہارے لئے بنا رہی اوہ اتنی پیاری بچھی ہے بہت ہی احساس کرنے بار چائے پی لے میں نکلتی ہوں لے دھو رہی ہوں تو میں زیمت کر لے کی ضرورت نہیں تھی اپنوں کے لئے کیسی زیمت میں کسی مرازم کو بول جاتا ہوں یہ لو دوائی لے لے لازمت میں کھا لوں گا تینک پیار لڑھ میں کھا لڑھ پیار لڑھ یں کھا لڑھ Audقل موسیقی شکریہ شکریہ موسیقی میں تو بس ہما سے ملنے آیا تھا مگر امٹی کی جو میں نے کنڈیشن دیکھی میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے موسیقی 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 اگر آپ کو کوئی کام ہے تو آپ چلے جائیں میں ہوں ماما کے پاس تمہیں اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے ایٹی کنڈیشن ابھی تھوڑی کرٹی کرنا ہے اماد آتا ہے تو میں چلے جاؤں گا تو چائے بنا دوں یا کافی جو تم اچھا بنا دوں کافی بنا دے تھی موسیقی شکریہ موسیقی دہا بنا دی میں کسی ملازم کو بلا دیتا ہوں مجھے ایچھا لگے گا یہ اٹھا کیا اے بنا دی اے بنا دے میں منا کر رہا ہوں تمہیں کیوں کر رہی ہوں زرینہ 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 دکھا زیادہ چھوٹ تو نہیں لگی جی صاحب جی فرس شیئرڈ باکس لے کر آؤ جلدی سے تم کو میں منع کر رہا ہوں کے نہ کروں میں کسی کو بلا لیتا ہوں کیا ضرورت ہے کرنے کی ہے؟ دیکھیں کہ خون لکھوں انگا ہاتھ ساف کرو کوئی دوا لگو اور بینڈج کرو موسیقی موسیقی برو میں اللہ کیوں تم اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کے اس بات کو بڑھا رہی ہے گھر واپس چلو یہ بات یہیں ختم ہو جائے کیوں تاکہ تم دوبارہ اپنی ماں اور بہن کے سانوے مجھے طلاق قتم کی دے سکو میں کہا نا مجھ سے گلتی سے وہ الفاظ نکل رہا ہے میں نے تم سے اس لیے شادی نہیں کی تھی کہ تم مجھے اپنی ماں اور بہن کا غلام بنا کے رکھو میں کیا چاہتی ہوں میری کیا خواہشات ہیں تمہیں کوئی پرواہ نہیں اگر پرواہ ہے تو صرف اور صرف اپنی ماں کی اور اپنی بہن کی ایسے شخص کے ساتھ میں کیوں واپس جاؤں گی میری بات تم یہاں سے جا سکتے ہو جو بات ہونی تھی ہو گئی ہے اب جو میں فیصلہ کروں گی وہ تمہیں قبول کرنا پڑے گا موسیقی 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 کچھ چائے اونی وہ بس پانی لے نیا تھا جو میں تک کریں گنات میں جیٹھ جو موسیقی 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 میرے ذرا سامن پر بس طرح تم میری شکر گزار ہو رہی ہو میری لئے کافی بنا رہی ہو مجھے بہت چھو شکر گزاری کی کوئی بات نہیں ہے ہمار بھائی بھی گھر پہ نہیں تھی اور میں بھی نہیں آپ نے ہمائی ماما کے جان پچھائیا آپ کو تو دوبارہ شکری ادا کرنا بنتا ہے میں ہمارا رہی ہو تو آرنا بچہ تو آرنا بچہ تمہیں ہو جانتے ہو نا ماما کی کتنی خواہ!! کہ تم ان کی باغتر لیتا ام não %,!!! لیکنٹ کچھ của MAY ھو..کافی גם اپ گarnے �ê�ے مجھولا مجھولا شازیب شازیب وہ ماما کی طبی ترچانک خراب ہو گئی مجھے کال آئی تو میں ہاں پہلے سے ہارس موجود ہے دوکٹر کے ساتھ اچھا طبیعت بہتر ہوگی تو چلے وہ وہ حمان بھائی آجان تو اس وقت تم جاؤ فکر نہ کرو میں ہوں یہاں ہم آدھ کے آنے تک میں یہی رکھوں گا نہیں پیٹ کرتے ہیں ہم آدھ کو آنے تو پہ چلے ٹھیک ہے میں اوپر ماما کو دیکھ لوں کہ وہ جاؤ تو نہیں گئی اسرہ شازیب تم سب یہاں سب خیریت تو ہے سب خیریت ہیں آپ فکر نہ کریں آنٹی اب ٹھیک ہے کیا ہوا ماما کو وہ دراصل آپ سے ملنے آیا تو آنٹی کی طبیعت خراب ہو رہی تھی میں نے ڈاکٹر کو کال کی فورن سے بلائیا ان کا ٹریٹمنٹ کروایا اب ٹھیک ہے وہ پھر اسرہ اور شازیب بھی آگے بس آپی کا انتظار ہو رہا تھا بہت شکریہ بہت شکریہ میں تمہارے احسان مانگ رہا ہوں آری نہیں اس میں پکڑیا والی کیا بات ہے میں ماما کو دیکھ لوں بھابی کھا ہے نہیں آئی وہ اس نے آنے سے انکار کر دیا ہم چلتے ہیں کل کسی وقت انشاءاللہ چکر لگائیں گے ابھی تو بہتر ہے انٹی کو تھوڑا رامی کرنے دیا جائے تو کل چکر لگاتے ہیں میں گاڑی میں ہوتا ہوں سلیں میں بھی آپ کو میڈیسن کا بتا دوں کچھ وقت نے لکھتے ہیں انٹی موسیقا 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 بس موسیقا تو گھر پر ریس کر لیتی میں خود آجاتے ہیں کیوں میران اچھا نہیں لگا تمہیں میں نے ایسا نہیں کہا خوشی بھی تو نہیں ہوئی میرانے کی شاہزے میں ممہ اور بہابی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان شاہد آپ کو اس کیلئے لگ رہے آئی سی ممہ کی طبیعت خراب تھی اور تم گھر میں اکیلی تھی تم نے مجھے بتایا کیوں نے میں نے کال کی تھی لیکن نمبر ہی بن تھا نمبر اور شاہزے کیا ہو گیا کیوں اس طرح سے بہیف کر رہے ہو اور کس طرح سے بہیف کر رہے ہو تم جانتی ہوئے دنیا میں مجھے سب سے زیادہ نفرت اس شخص سے اور تم کچھن میں کھڑی اس کے لئے کافی بنا رہی ہو سیریوس لیا اس شخص نے میری ماں کی جان بچائی ہے ایک کپ میں نے اسے کافی کا پوچھ لیا برنا کتنی بتہزیب ہی لگتی تہزیب کے چکر میں تم یہ کیوں بھول گئے کہ وہ کتنا فضول آدمی ہے اس کی وجہ سے کیا کچھ کیا ہے میں میں نے اسے جانے کے لئے کہا تھا گھر سے لیکن وہ بھائی کی وجہ سے رک گیا مجھے اس کو انتظار کرنا تھا تو لاؤنج میں بیٹھتا جا کر وہ کچھن میں کیا کر رہا تھا تمہارے ساتھ پانی پینے کے لئے آیا پانی پینے کے لئے آیا پانی پینے نہیں تھا وہ پانی پینے نہیں تھا وہ یہ اپنی ماں کی خواہشات بتا کر اس کا جو دل چاہ رہا تھا وہ کہے جا رہا تھا تمہیں کمسکم مجھے وہ کچھ زیادہ بھول گیا تمہیں کمسکم مجھے وہ کچھ زیادہ بھول گیا لیکن سچویشن ایسی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں 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 کیا کہتی اسے موسیقی 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 ہارس نے اپنا کام کر دیا کہہ رہا تھا شاہ زے بہت غصے میں نکلائے وہاں سے تو پھر ہمیں بھی آپ اپنا کام کر لینا چاہیے ارے اسرا بیٹا تم کہاں چلی گئی تھی اتنی افرا تفری میں اور پھر تم نے ڈرائیور کو بھی واپس بھیج دیا میں آپ کو بتا کے گئی تھی کہ ماما کے طبعے اتنی ٹھیک میں ان کے پاس جا رہی ہوں نہیں بیٹا تم نے مجھے یہ کہاں بتایا تم نے تو بس یہ کہا کہ میں امی کے ہاں جا رہی ہوں اگر بتایا ہوتا تو شاہ زیب کے پوچھنے پر میں اسے چھپاتی تھوڑی اور پھر تم نے ڈرائیور کو بھی بھیج دیا واپس نہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ماما کے طبعیت نہیں ٹھیک بھائی اور بھابی بھی گھر پہ نہیں ہیں تو اسی لئے میں گئی تھی وہاں پر بیٹا تمہیں ضرور غلط فہمی ہوئی ہے تم نے مجھے ایسا کچھ بھی نہیں بتایا اگر بتایا ہوتا تمہیں شاہ زیب سے چھوٹ کیوں بولتی بیٹا کیا مقصد تھا میرا نہیں نہیں آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی میں بتا کے گئی تھی کہ ماما کے طبعے ٹھیک نہیں ہے بھائی بھابی گھر پہ نہیں ہے اور ڈرائیور کو اس لئے بھیج جاتا کیونکہ بہت زیادہ ٹرافک تھا گاڑی میں جاتے تو ٹائم نگ جاتا اسی لئے میں کیاپ میں چلی گئی اسرا اسرا بیٹا تم نہ مجھے غلط ثابت کرنے پر تولی میں اپنی مزید انسلٹ بھرداشت نہیں کر سکتی شاہ زیب نہیں نہیں ماما آپ دل پہ مت لیں ہو سکتا ہے اس نے کسی اور لہجے میں بتایا آپ کی سمجھ بھی نہ آیا غلط فہمی ہو سکتی ہے دونوں کے درمیان موسیقی 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 موسیقی